بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پاکستانیوں مجھے آج خوف ہے کہ پاکستان اس راستے پہ نکل گیا ہے جو ہمارے ملک کی تباہی کا راستہ ہے اور مجھے خوف آ رہا ہے کہ اگر ابھی حکمت ناستعمال کی گئی اگر ابھی اپنے عقل کا ناستعمال کیا تو ہم شاید وہاں پہنچ جائیں جدر یہ ٹکڑے ہم واپس جمع نہیں کر سکیں گے اپنے ملک کے میں سب سے پہلے آپ سب کے سامنے ایک چیز رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ سب کے پیچھے ہے کیا یہ جو ایک سال سے ایک افراد تفریق ملک میں مچی ہوئی ہے ایک پورا زور لگا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کا راستہ بانتیا جائے کہ یہ ملک کے لئے بہت پورا ہے اس کو نہیں اس کو نہیں آنے دینا چاہیے اگر الیکشن بھی نہ ہوں آئین بھی ٹوٹ جائے کوئی سپریم کورٹ کو بھی ظلیل کیا جائے لیکن اس کو نہیں آنے دینا اس کے پیچھے ہے کیا میں ذرا آپ کو پہلی یہ گراف دکھا دوں یہ جو آپ کے سامنے یہ ذرا گراف دیکھیں یہ ہے سروے کا ریزلٹ یہ سروے کا ریزلٹ میں یہ ذرا ادھر دیکھ لیں کہ ستر فیصد اس وقت تحریک انصاف کی مقبولیت ہے پاکستان میں باقی ساری پارٹیز کی ملاکے بھی تو جو مقبولیت ہے ان سب کو خوف ہے کہ الیکشن اگر آگئے تو یہ ہار جائیں گے ہیں اب یہ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے تب سے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ الیکشن بھی لڑنا کیونکہ الیکشن اگر ہو گیا تو عمران خان آ جائے گا اور اگر عمران خان آ گیا تو ان کو یہ نہیں فکر کہ ملک کو اچھا ہوگا یا برا ہوگا ان کو فکر یہ ہے کہ انہوں نے ارب اور روپے کی اپنے کرپشن کی کیس معاف کروالی ہے اور ان کو ڈر یہ لگا ہوا ہے کہ جو تیس سال سے میند سے انہوں نے پیسہ چوری کا کٹھا کر کے باہر رکھا ہوا ہے کسی طرح اس پیسے کے اوپر یعنی وہ محفوظ رہے اور خطر ہے عمران خان سے باقی تو سب میں لے ہوئے اب اس کی وجہ سے یہ سارا ملک دبائی کے راستے بیٹا رہے ہیں کہ صرف اس خوف سے کہ ہمارا آپ کی پیسہ نہ آ کے این ار او نہ واپس لے لیں بس یہ وجہ ہے کہ یہ آمنے سامنا کھڑا کر رہے ہیں ملک کی سب سے بڑی جماعت اور ملکی فوج اور یہ کامیابی سے یہ کر رہے ہیں کیونکہ یہ پرانے تیس سال کے پرانے سیاسدان ہیں یہ جا کے وہاں ڈراتے ہیں ان کو کہ سر وہ آپ کو ہٹا دے گا آ کے میں بار بار کہہ بیٹھا ہوں کہ میں اداروں کے اندر انٹرفیر نہیں کرتا میں کہہ بیٹھا ہوں بار بار پیغام پچھا بیٹھا ہوں لیکن وہاں سے ڈراتے جی آ کے ہٹا دے گا آپ کو فوج میں انٹرفیر کرے گا اگر انٹرفیر کرنا ہوتا جب مجھے پتا تھا کہ پچھلا آرمی چیف میرے خلاف سازش کر رہا تھا آخری بینوں میں مجھے آئی بی کی ساری رپورٹ تھی تب میں اسے ہٹا دیتا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ ایک ادارہ جو کہ بچا ہوا ہے باقی اداروں کو تو انٹرفیر کر کے ہم نے تباہ کر دیا ہے میں یہ نہیں چاہتا تھا وہ تباہ اور میں آج ذرا پہلے تو یہ پی ڈی ایم کے اوپر بات میں آتا ہوں میں ذرا فوج کے اوپر بات کر رہا ہوں دیکھیں میں نے ساری دنیا میں اپنی فوج کا کیوں دفاع کیا کیونکہ میرا تو انٹرنیشنل تھا میری تو آواز باہر جاتی تھی جب باہر جب بھی کچھ ہوتا تھا خاص طور پر وارن ٹیرر میں تو جب پاکستانی فوج کو دو گلاک آ جاتا تھا برا بناک آ جاتا تھا تو میں ایسا نون فیس تھا تو مجھے یہ سی ایل این بی بی سی کترے میرے انٹرویوز کیے آپ میرے سارے باہر انٹرویوز سبھیں جس طرح میں نے اپنی فوج کا دفاع کیا اس کو ڈیفینڈ کیا مجھے ایک اور پاکستانی بتائیں جس نے انٹرویشنل میڈیا پہ کیا یا تو خرم قید یا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے باہر جدرپوری ایک باہر کی لوبینز بیٹھی ہوئی ہے جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کمزور ہو انہوں نے پوری کیمپین چلائی ہوئی تھی تو مجھے یہ فخر اس لیے ہے کہ میں نے اس لیے نہیں کیا کہ مجھے کوئی فوج نے کچھ چیز دے دی نہیں تھی میں نے اس لیے کیا کہ میں ایک ازاد آدمی ہوں میں غلامی کبھی کسی کے قبول لے کی جتنی مجھے دعوتیں تھی کہ باہر رہ لو جتنے میرے کنیکشنز تھے جتنہ مجھے عزت ملتی تھی برطانیہ کی میں بات کر رہا ہوں میں نے تو کبھی نہیں سوچا کہ میں اپنے مرک کے دعویٰ کہیں رہ سکتا میں ہمیشہ اس چیز کا جیسے جب بڑا ہو رہا تھا چاہتا تھا کہ کبھی ہم وہ غلامی نہ کریں جو میرے ماں باپ کی ہمارے بڑوں نے کی تھی انگریز کی غلامی یہ میرے پچپن میں مرسہ تھا میں نے کبھی کسی مڑا نہیں لا الہ الا اللہ کسی انسان کے سامنے میں نہیں آج تک چکا تو میں سمجھتا تھا کہ کسی اور باہر کے ملک میں رہنا میں جو مرضی کر رہوں میں سیکنڈ کلاس سٹیسن ہوں وہ میرا ملک تو نہیں ہے میرا ہمیشہ یہ تھا کہ میں پاکستان پولٹکس میں بھی آئے جس آدمی غزورت نہیں تھی پولٹکس اللہ نے سب کچھ دے چکا تھا کون مجھے ایک آدمی بتائیں جس کو سب کچھ ہو وہ اپنی زندگی کے بائیس سال لگاتا ہے کسی چیز پر قربانیاں دیتا ہے یا اپنی فیملی کی کون آدمی کرتا ہے کیونکہ میں میرا اور کوئی گھر بھی تھا میں نے کبھی نہیں سوچا پاکستان کے لابے کے لینے تو اس لیے میں ہمیشہ یہ ذہن میں ڈال کے بیٹھا تھا کہ اگر ہماری فوج مضبوط نہ ہو اور میری سٹیٹپنٹ سن لیں میں پرائم منسٹر تھا میں نے کہا کہ اگر فوج کمزور ہوئی تو ہمارا وہی ہار ہوگا جو مسلمان ملکوں کا ہے اٹھا کے دیکھیں نا اوپر سے لے کے نیچے تک لیبیہ سیریہ سمالیہ پھر رفانستان سے جو ہوا اراک سے جو سارے ملک تباہ ہوئے جو اپنی دفاع نہیں کر سکتے تھے ہمیں فغر تھا کہ ہماری سب سے مضبوط فوج ہیں تو جب بھی پہلے میں واضح کرتا کہ میں کبھی اپنی فوج کی تنقید کرتا ہوں تو جس طرح میں اپنے بچوں کی تنقید کرتا ہوں اصلاحات کرنے کے لیے کیونکہ اگر فوج اگر فوج کو میں کمزور کروں گا تو میں اپنے آپ کو کمزور کروں گا اور یہ جو پی ڈی آن کوشش کر رہی ہے اور کامیابی سے کہ کسی طرح آمنے سامنا ہو جائے پاکستانی فوج کو اور طریقہ انصاف کا تو کون اپنی فوج سے لڑنا چاہتا ہے مجھے یہ ربی سمجھ نہیں آ رہی ہے اس میں جیتے گا کون اس میں ان پی ڈی آن کو تو کوئی فرق نہیں بڑھے گا یہ جب میمو کیٹ میں امریک لوگوں کو کہہ رہا تھا زرداری کے جراب مجھے اپنی فوج سے بچا لو اس کے پیسے باہر پڑھوں ہے جب نواز شریف انڈین لابی کو اور اسرائیل لابی کو اپنے ساتھ بلانا چاہتا تھا اپنی فوج کو کہہ رہا تھا کہ دہشت گردی منگولہ بس ہے اس کے پیسے ارب کو ڈالر باہر پڑھا ہوئے جب ہوتا ہے موقعیں باہر 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 جاتے تو میں رہا تھا کوئی باہر نہیں جانا تو میں اس لیے آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ کامیابی سے وہ کام کر رہے ہیں جو میری آنکھوں کے سامنے اس پاکستان میں ہوا تھا میں نے وہ دیکھا ہوا ہے اس پاکستان میں کیا ہوا تھا سب سے بڑی پارٹی تھی مجھے برانا الیکشن جیت کیا فوج نے الیکشن کروایا اور صاف اور شفاف ترین پاکستان کی تاریخ کا الیکشن تھا کس نے تسلیم نہیں کیا اس میں کوئی شک نہیں کہ فوجی لیڈرشپ کی قصور تھا لیکن وہ آدمی جو چاہتا تھا کہ میں پرائم منسٹر بن جاؤں اس کا بہت بڑا ہاتھ تھا وہ کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں مجھے برمان کو پاکستان نہ ٹوٹا اس نے پوری پلاننگ کی اپنی ذات کے لیے اس نے پاکستانی فوج کو لڑا دیا سب سے بڑی پارٹی سے وہ ٹوٹیا آج وہی ہو رہا ہے یہ پی ڈی ایم لڑا رہی ہے جان کے یہ جو کیسز بن رہے ہیں کہ جی ملٹری کوٹ میں کیس کر دو آرمی ایکٹ سے کیس کر دو کبھی آج تک ایسا ہوا ہے کہ نہ آپ نے کوئی تحقیقات کی نہ کوئی انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوئی نہ پتا چلا کہ یہ اس کے پیچھے کون تھا اور ایک دم جج جوری اور ایکسیکیوشن فیصلہ ہو گیا کہ جی تحقیق انصاف تحقیق دہشت کرتے مات اور پکڑ دھکڑ شروع ہوئی ساڑھے سات ہزار کارپونوں کو پکڑ لیا ہے اس میں عورتوں کو پکڑ لیا ہے کبھی اس ملٹ پہ ہوا ہے نہیں ہے یعنی جس طرح عورتوں سے بتمیز ہی ہوئی ہے یہ کبھی یہ کب ہوئے ہیں اس ملٹ پہ اور پھر یعنی گھروں میں جانا رات کو سارا گھر توڑ دینا عورتوں سے دھکے دے رہے ہیں عورتوں کو شیریہ رفید کی بیگو کو بھی ساتھ پکڑ کے لے گئے پھر ایک دکھا سے چھٹی ہے شیریہ مزاری دوسری جگہ پکڑ رہتے ہیں یعنی یہ کیا ہو رہا ہے یہ تو اپنے ملٹ میں نفرتیں پھلائی جا رہی ہیں یہ تو جان کی ایسے لگ مجھے لگ رہا ہے کہ ہم میں ایک خواب دیکھ رہا ہوں گنونہ خواب جس کے اندر ایک ملٹ کی تباہی دیکھ رہا ہوں سامنے